اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پرانے زمانے کے انوکھی جسامت والے پرفارمرز کے بارے میں بتائیں گے نمبر ایک آئیزیک ڈبلیو سپرائگیو آئیزیک سپرائگیو 1841 کو پیدا ہوا جس کو در لیونگ سیکلٹن یعنی کہ زندہ دھانچہ بھی کہا جاتا ہے اس کو وزن صرف انیس کلو تھا اور یہ دو آدمیوں کی خوراک کے برابر خوراک کھا سکتا تھا یہ اپنے زمانے میں ایک پروفیشنل سائیڈ شو پرفارمر تھا نمبر دو سٹیفن بیبراؤزکی سٹیفن بیبراؤزکی جو کہ لائنل دا لائن فیسڈ مین کے نام سے بھی مشہور تھا یہ 1891 کو پیدا ہوا اور 1932 کو فرد ہو گیا یہ سائیڈ شوز کا مشہور پرفارمر تھا اس کا چیرہ ہو بہو شیر کی طرح تھا اس کے ہاتھوں اور پیروں کے علاوہ پورے جسم پر شیر کی طرح بال تھے نمبر تین ملائی اور کرسٹائن مکائے ملائی اور کرسٹائن مکائے یہ دو جڑوان بہنیں تھیں لیکن دونوں کے جسم آپس میں جکڑے ہوئے تھے یہ 1851 کو پیدا ہوئیں اور یہ اپنی ماں سمیت غلام کے طور پر جوزف سمیت کو بیج دی گئی اور جوزف سمیت نے ان بچوں کو تعلیم دلوائیا تاکہ ان لڑکیوں نے پانچ زبانیں بھی بولنا سیکھ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ گانا اور ڈانس بھی سیکھ لیا اور پھر انہوں نے پرفارمنس کرنا شروع کر دی اور ان کو دا ٹو ہیڈڈ نائٹ انگل کے نام سے جانا جاتا تھا اور 1912 میں جب ملائی فوت ہوئی تو دوسری لڑکی بھی چاند گھنٹوں میں فوت ہو گئی نمبر چار فیلیکس ویرلے فیلیکس ویرلے کو دا الاسٹک سیکنڈ مین کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اس کی جلد اتنا الاسٹک تھی کہ یہ اپنی جلد کو اپنے جیسن کے کسی بھی حصے سے کھینٹ سکتا تھا اور اپنی انگلیوں کو بھی جیسے چاہتا آگے اور پیچھے مور سکتا تھا اور یہ بیرنم اور بیلی شوز کا بہترین پرفارمر تھا نمبر پانچ سمیت دا میوزیکل کنٹروشنسٹ بھی اس کو کہا جاتا تھا یہ ایک موسیقار تھا اور سائیڈ شوز میں بھی اس کے نام و کیردار کا سکھا چل پڑا کیونکہ یہ موسیقی کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کو جیسے چاہتا موڑ کر اپنی مرضی کی پوزیشن بنا لیتا اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بگڑی ہوئی پوزیشنوں میں موسیقی کا کام بھی بڑے اچھے انداز میں کرتا تھا نمبر چھے روتھ ڈیویس جس کو دا پینگون گرل بھی کہا جاتا تھا کیونکہ اس کے آزا ہی کچھ اسی طرح کے تھے اس نے نیو یارک اور چیکاگو کے سائیڈ شوز میں بھی پرفارم کیا تھا اور اس نے دو شادیاں بھی کی نمبر ساتھ لیوزے لیوزے کی چمڑی چیتے کی طرح تھی اسی لیے اس کو دلی پرڈ گرل بھی کہا جاتا تھا اس نے اپنی زنگی میں کئی سائیڈ شوز میں پرفارم کیا نمبر آٹھ سوسی سوسی چھبیس فروری انیس سو آٹھ کو پیدا ہوئی اس کا اصل نام چارلوٹے لینڈا وگل تھا اس کی چمڑی مگر مجھ کی طرح تھی لیکن اس کو دا ایلیفنٹ سیکنڈ گرل کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا اس نے کئی سرکیس سائیڈ شوز میں بھی پرفارم کیا حتیٰ کہ اس نے اپنا ایک شو اپن کیا تھا جس کا نام دا سوائم گرل تھا جی دوستو آکے ہمارے یہ ویڈیو پس یہ تک تھے اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پساندہ ہے تو اسے لائک کریں کومنٹس کریں اور ہمارے چینل کو بھی سابسکرائب کر دیں شکریہ